راہیل راہیل بیٹا کہاں ہو تم دیکھو میں تمہارے لئے کیا لیا ہوں راہیل کہاں ہو بیٹا ارے راہیل یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو بس بابا جان آپ کا انتظار کر رہا تھا دیکھو میں تمہارے لئے کتنا اچھا گیم لیا ہوں ٹھیک ہے بابا جان راہیل کیا تمہیں پسند نہیں آیا یہ مجھے نہیں چاہیے پھر تمہیں کیا چاہیے بابا جان مجھے ایک بھائی چاہیے کیا کیا کہا بھائی ہاں بابا جان مجھے ایک بھائی چاہیے میں گھر میں اکیلا بور ہوتا ہوں میں میں آخر کس کے ساتھ کھیلوں کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کھیلنے والا میرے تمام کلاس فیلوز کے اور بھی بہن بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن لیکن بابا جان آپ خود سوچیں میرے ساتھ کھیلنے والا کون ہے مجھ سے اکیلے نہیں رہا جاتا راہیل تم ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا ہم ہیں نا تمہارے ساتھ تم اکیلے تو نہیں ہو ہم کھیلیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک ہے نا بیٹا نہیں بابا جان آپ تو بڑے ہیں آپ میرے بھائی کیسے بن سکتے ہیں اور آپ تو بس کبھی کبھال کھیل کریں گے پھر بعد میں میں کیا کروں گا تمہارے پاس اتنے دھیر سارے کھیلونے ہیں ان سے کھیلہ کرو نا بیٹا بابا جان ان سے میرا دل بڑ چکا ہے یہ بے جان نہ باتیں کرتے ہیں اور نہ شرارتیں راہیل کی بات سن کر ڈاکٹر اشرف ترک کر رہ گئے اور سوچنے لگے کہ میں راہیل کے لیے آخر کیا کر سکتا ہوں جب سے راہیل کی والدہ کا انتقال ہوا ہے میں نے اپنی مصوریات بھی تو کم کر دی ہیں اور راہیل کو بھرپور توجہ دے رہا ہوں والدہ کی انتقال کے بعد راہیل بہن بھائیوں کی کمی اور اپنی تنہائی بہت محسوس کرنے لگا ہے آخر کیا کروں میں ہم ڈاکٹر ساجے سے بات اور قریبی دوست ہونے کے ناتے میرے اور راہیل کے حالات سے اچھی طرح واقف بھی ہیں شاید وہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کل انشاءاللہ ان کے پاس جاتا ہوں میں بلکل انشاءاللہ ہم بات تو واقعی پریشان کن کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا ڈاکٹر ساجد جل ہی کوئی حل نکال میں اپنی بیٹے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا مجھے آپ کچھ مولد دیں میں تقریباً تین ہفتے بعد انشاءاللہ آپ کی مطلبہ چیز بنا سکوں گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد میں تین ہفتے بات رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ ڈاکٹر ساجد نے اس آئیڈیے کو عملی روپ دے دیا تو رحیل پہل جائے گا ارے یہ رحیل کی کمرے سے آواز کسی آ رہی ہے ڈاکٹر رشرف رحیل کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر رحیل کی باتیں تم بھی میری طرح اکیلے ہو بس پھر آج سے تم میرے بھائی ہو اب ہم ساتھ رہا کریں خوب کھیلہ کریں باتیں کیا کریں کیا کروں میں اکیلا چپ چپ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا ہوں تم تم میرے بھائی بنو گے نا یا اللہ یہ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے یاک سے باتیں کر رہا ہے پھر داکٹر رشوف اندر داخل ہوتے ہیں اور راہی کو سینے سے لگا کر کہتے بس کرو بس کرو راہی بیٹا بس کرو ورنہ تمہارے بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا تمہارے بابا تم سے وعدہ کرتے کہ تمہیں بہت جل ایک بھا ہلا کے دیں گے جو تم سے باتیں بھی کرے گا کھیلے گا اور شرارتیں بھی کرے گا پھر تم بور نہیں ہوگے واقعی بابا جان آپ آپ سچ کے رہے ہیں نا ہاں بیٹا بلکل سچ ڈاکٹر اشرف نے راہیل کا ماتھا چون لیا ادھر تین ہفتوں کی مسلسل محنت کے بعد ڈاکٹر ساجد نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو بلکل انسان کا بچہ دکھائی دیتا تھا روبوٹ پر انہوں نے انسانی خال سے مشابہ نرم پلاسٹک بڑی فنکاری اور مہارت سے چڑھائی تھی وہ دیکھنے میں گیارہ سالہ بچہ لگتا تھا یہ روبوٹ بچہ سوچتا تھا سمجھتا تھا باتیں کرتا تھا اور ہر وہ کام کر سکتا تھا جو بچے کر لیتے تھے ڈاکٹر ساجد نے روبوٹ کو ڈاکٹر اشرف کے سپورت کرتے ہوئے کہا یہ لیچے ڈاکٹر اشرف آپ کا دوسرا بیٹا بہت ہی منت کے بات تیار ہوا ہے بہت خوب ڈاکٹر ساجد بہت شکریہ آپ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا آپ بھی میرے کم محسن نہیں ڈاکٹر اشرف مجھے آپ کے احسانات بھی یاد ہیں ڈاکٹر اشرف روبوٹ بچے کو لے کر گھر پہنچے تو راہیل بابا جان کے ساتھ ایک بچے کو دیکھ کا حیران رہ گیا بابا جان یہ کون ہے بھرا بجو تو یہ کون ہے میں سمجھ گیا یہ میرا بھائی ہے آپ میرے لئے بھائی لے کر آئے ہیں ہاں بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے نومی نومی السلام وارے راہیل کیا حال ہے وارے کم السلام نومی بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو اللہ کا شکر ہے میں بھی نیت سے ہوں لیکن یہ تم ناک میں کیوں بول رہے ہو بیٹا نومی کے ساتھ یہ پیدائشی مسئلہ ہے یہ اسی طرح ہی بولتا ہے اچھا راہیل اپنے بھائی کو پا کر بہت خوش ہوا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ انسانی بچہ نہیں بلکہ روبوٹ ہے بابا جان اب نومی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا نا ہاں بیٹا بلکل ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ اب راہیل کی بوریت دور ہو چکی تھی وہ بلان تمہیں پڑھتا ہے کہ میرا بھی بھائی ہے میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں باتیں کرتا ہوں بہت خوشی ہوئی کہ تمہیں بھائی مل گیا وہ بہت اچھا ہے ہر کھیل میں ماہر ہے اور کبھی بھی مجھ سے نہیں لڑتا ہر شرارت میں میرا ساتھ دیتا ہے کبھی ملوا دیتے میرے دوست تستے ملنا چاہتے ہیں بیٹا ابھی تو میں مصروف ہوں بعد میں سوچ کر بتاؤں گا ٹھیک ہے نا راہیل اکثر نومی کے سکول میں داخلے کی بات کرتا لیکن ڈاکٹر اشرف تال دیتے کیونکہ یہ ناممکن تھا ڈاکٹر اشرف نومی کے بارے میں بڑی رازداری بھرت رہے تھے نومی ان کے ساتھ کھانا کھاتا اور پانی پیتا تھا جو اس کے پیٹ میں موجود پلاسٹک کی بڑی سی تھیلی میں جمع ہو جاتا تھا رات کے وقت ڈاکٹر اشرف اس کے پیٹ کا کھانا کھول کر تھیلی خالی کر دیتے السلام علیکم ڈاکٹر اشرف بات کر رہا ہوں کچھ معلوم تو ہوا کیا ہے آپ کے دوست ڈاکٹر ساجد کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ان کی بیوی نے وہی دم توڑ دیا اور ڈاکٹر ساجد کے حالت بہت نازک ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں یا اللہ خیر میں اب بہنچتا ہوں ڈاکٹر ساجد یہ کیسے ہوا آپ انشاءاللہ ڈاکٹر اشرف بس میرا آخری وقت آپ پہنچائے میں اپنی ایک امانت آپ کے ثبت کنا چاہتا ہوں میرا صرف ایک بیٹا ہے جو آپ کے رائے کام مو مر ہے میری آخری دمنا یہ کہ میرے بات آپ اس کو پا لیں اور اس کی تربیت گئیں میں آپ کی اس امانت کا پورا حق عطا کروں گا لیکن لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شہد دے اچھا ڈاکٹر اشرف میں چل لا الہ ان لالہ بو آپ بھی چلے گئے امی بھی نہیں نہیں کوئی بھی نہیں رہا سبر کرو بیٹا سبر کرو اللہ تعالی کو یہ منظور تب بیٹا السلام والیکم والیکم السلام بیٹا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے ارے یہ عدیل آپ کے ساتھ کیسے عدیل کے والد اور والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اللہ تعالی کے پاس سرے گئے اب عدیل تمہارے ساتھ رہے گا تم اس کا خیال رکھنا بہت افسوس بہت افسوس ہوا عدیل بھائی تم پریشان نہ ہو نہ اور مجھے اپنا بھائی سمجھ نا عدیل بیٹا تم راہیل کے برابر والے کمرے میں اپنا سامان سیٹ کر لو اور وہ ہی تمہارا کمرہ جسے میں ایک دوسرے سے بہت معنوس ہو چکے تھے راہیل تو پھر بھی انسان تھا پیار محبت امدردی اور بھائی چارگی جیسے اچھے جذبات کا اثر دیکھئے کہ نونی کے مشینی دل میں بھی راہیل کی محبت پیدا ہو گئی تھی اب وہ تینوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے ایک دن شام کے وقت تینوں بچے لون میں کرکٹ کھیل رہے تھے عدیل دن کراؤ میں تیار ہوں لومی صحیح فلنگ کرنا میں بولنگ شروع کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں لومی کیس مت چھوڑ نا ہاں او 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 وہ دیکھو او دیکھو عدیل نومی گر گیا ہے جلدی سے اٹھاؤ اسے نومی نومی کیا ہوا ارے تمہارا تو سر پٹ گیا ہے تیاری بیٹی ہو کچھ نہیں ہوا مجھے ارے اس کا سر پٹ گیا ہے لیکن خون خون تو بالکل نہیں نکل رہا ہے ارے یہ اندر تو سٹیل لگا ہوا ہے یہ تمہارا سر یہ یہ کیا ہے پتہ نہیں تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اچھا اب نہ سمجھ گیا بابا جان نے اتنے عرصے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہتے تھے یہ تمہارا بھائی ہے لیکن لیکن یہ تو صرف ایک روبورٹ ہے روہے کی مشین نومی تم بتاؤ تم روبورٹ ہو نا روبورٹ یہ کیا ہوتا میں زیادہ بننے کی کوشش مت کرو تم اب مجھے زیادہ بیوکوف نہیں بنا سکتے اور نہ بابا جان بنا سکتے ہیں اب میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں آؤ عدیل راہیل عدیل کا ہاتھ تھامے مگر وہ خود کو مطمئن نہ کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مشین بماغ میں جتنی باتیں ڈالی گئی تھی وہ ان سے آگے نہیں سوچ سکتا تھا ہم تو تمہیں نومی کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے جی ہاں بابا جان اور میں آپ سے بھی نراض ہوں آپ نے تمہاری تنہائی اور بوریت دور کرنی کا اس سے بہتر کوئی اور راستہ میرے ذہن میں نہیں تھا یہ سب میں تمہاری خوشی کیلئی کیا تھا بیٹا لیکن آپ مجھے بتا سکتے تھے کہ نومی اصل میں ایک مشین ہے بلکل بتا سکتا تھا لیکن میں نے یہ بات خود ہی میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ٹھئی وقت پر نومی کی حقیقت رائم ہو گیا اب تمہارے ساتھ عویل ہے چلو اب ناراضی ختم کرو اور یہ بتاؤ نومی کہاں ہے وہ دوسرے کمرے میں ہوگا ڈاکٹر اشرف یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ راہیل کا بستہ عارضی ہے جب وہ نومی کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نومی اداس بیٹھا تھا کیا سوچ رہے ہو نومی بیٹا آپ آگئے بابا جان ہاں مگر تم اتنے اداس کیوں ہو بابا جان میں راہیل اور عدیل کے پاس بیٹا تھا اگر وہ اس سے باتیں نہیں کر رہے تھے بس آبس بے باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں خود ای اٹھ کر وہاں سے آ گیا بدا نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے نومی بیٹا تم کچھ خیال مت کرو انہیں کچھ نہیں ہوا ہے راہیل دراصل مجھ سے ناراض ہے اس لیے تم پر بلا وجہ غصے ہو رہا چلو تم میرے ساتھ آ ادھر راہیل کا غصہ عارضی ثابت نہ ہوا اس کا رویہ نومی سے بلکل بدل گیا اس کی تمام تر توجہ اور محبتیں صرف اور صرف عدیل پر مرکوز ہو کر رہ گئیں لیکن نومی اس کی بیروفی اور نفرت کے باوجود اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ اس نے راہیل کو امیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا بابا جان آج حقی چھٹی بھی ہے آپ ہمیں سائل سمندر کی سیر کرانے کے لئے لے چلیں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں تیاری کرو بابا جان بہت خوب زبردست اب تو بہت مزہ آئے جلدی سے تیاری کر لوں جی اچھا عدیل جلدی سے تیار ہو جاؤ سائل سمندر کی سیر کو جا رہے ہے نومی بیٹا تم بھی تیار ہو جاؤ ہم سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں جی اچھا بابا جان میں بس ابھی آیا جی نہیں نومی ہمارے ساتھ نہیں جائے یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو ہم اسے پکنک پر ساتھ لے جائے لیکن رہی بس بابا جان میں نے کہہ دیا تو میں اور عدیل جائیں گے یا پھر آپ صرف نومی کو لے جائیں بابا جان رہی کا غصہ ابھی تک نہیں اترا ہے کوئی بات نہیں آپ اس دنوں ڈاکٹر اشرف بے بس نگاہوں سے نومی کو دیکھنے لگے وہ دونوں طرف سے مشکل کا شکار ہو گئے تھے انہوں نے سوچا کہ راہی کو ناراض کرنا مناسب نہیں بہتر یہی ہے کہ نومی کو گھر پر چھوڑ دیا جائے ویسے بھی نومی پر اس بات کا کیا اثر ہوگا کمرے کی کھڑکی سے نومی کا چہرہ جھاکتا ہوا دکھائی دیا انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ مشینی بچہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں بے انتہا کرب تھا ڈاکٹر اشرف کا دماغ علج سا گیا راہیل حدیل بس بھی کرو بیٹا بہت مزے کر لیے تم لوگوں نے اب باپسی بیٹھانو چلی بابا جان مجھے تو آج بہت مزا آیا ہے اور مجھے بھی بابا جان آپ بہت شکریہ ہمیں اس تفری پر بہت مزا آیا میں تو اب تھک گیا ہوں آرام کی لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ آرام کرو میں نومی کے پاس جا آتا ہوں ارے یہ کیا نومی نومی بیٹا کیا ہوا تم میں تو تم ٹھیک تو نا ڈاکٹر اشرف کی بلند آواز سن کر راہیل اور عدید بھی نومی کے کمرے میں آگئے دیکھو نومی آنکھیں کھولو تمہارا بھو نومی کھولو آنکھیں بیٹا مگر نومی نے آنکھیں نہیں کھولی انہوں نے اس کا دل چیک کرنا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر حیوان رہ گئے کہ اس کا سینہ پھٹ چکا تھا اور اس کا دل صاف نظر آ رہا تھا لیکن یہ دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا نومی نومی یہ منظر دیکھ کر راہیل کو شدید دھچکہ لگا اسے نہ صرف نومی کے ساتھ اپنا برا سلو اور راہیل آؤ کھیلنے چلیں راہیل تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے کیا تمہاری طبیت خراب ہے راہیل تو اسکول سے آگئے تو تھپ تو نہیں گئے راہیل مجھے تو بہت اچھے لگتے ہو تو پیرے بہت اچھے بھائی ہو اپنی غلطی کا بھی شیطت سے احساس ہو گیا وہ بابا جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا راہیل کی بے رخی اور بے پرواہی نے نومی کے دل کو ایسی ٹھیز پہنچائی کہ اس کا دل ٹوٹ گیا لوہے کا دل پانش پانش ہو گیا کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے جب لوہے کے دل پر ایسا اثر ہوا تو گوشت پوست کے نر منازک دلوں کو ٹھیز لگنے سے ان پر کیسی قیامت ٹوٹتی ہوگی